ایک ایک مقدمے کا فیصلہ سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ تیس سال کے اندر اوسطاً ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں انصاف کا دروازہ سونے کی چابی سے کلتا ہے یہ وہ بنیادی ایشیوز ہیں کہ جسے سیاست کے ایشیوز بنانی چاہیے جسے باہمی جنگ کے ایشیوز بنانی چاہیے جس کے اوپر لڑنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے احسانی ہے مثلاً میں آپ کو بتاؤں ساجہ ازمیر صاحب یہ ابھی دو دن پہلے سینٹ کے اندر یہ سیکنڈ آمینڈمنٹ بل لائے اکاؤنٹی بلیٹی کا جو دوسری ترمیمی بل اور مجھے حیرت ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی ایک بندے نے بھی اس پر آمینڈمنٹ جمع نہیں کی اور اس میں میں نے تین آمینڈمنٹ جمع کی تھی اس میں کیا تھا دیکھیں اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوگی جب آپ پرسنل اورینٹل لیجسلیشن کریں لیجسلیشن ہوتا ہے کامن گوٹ کے لیے پارلیمنٹ ہوتا ہے عوام فلاو بہبوت کے لیے اس میں پہلی بات یہ لکھی گئی تھی کہ یہ جو ہم آمینڈمنٹ کر رہے ہیں یہ انیس سو ننوے سے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے نافذ العمل ہوگا اب کوئی کریمینل لائے کوئی آفینس وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے نافذ العمل نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر اس میں دوسرا یہ لکھا گیا تھا کہ جو پچاس کروڑ تک کرپشن کے کیسز ہوں گے نیب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا وہ انٹی کرپشن اور ایف آئی اے کا میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے ایف آئی اے انٹی کرپشن کو دیکھا ہے کہ اس نے کسی سٹنگ وزیر یا کسی سٹنگ ایم پی اے یا مشیر کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے وہ تو حکومت کے جیب میں ہوتی ہے آپ نے پچاس کروڑ تک نیب کے دائر اختیار سے نکال دی اور تیسری چیز جو لکھی گئی تھی کہ کوئی بھی امنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے والا نیب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا اب ہر چہمہ بات ہر سال بات ہر حکومت نے خواب پی ٹی آئی ہو خواب پیڈی ایم ہو انہوں نے امنسٹی سکیمز دی ہیں اور اس میں بلینز آف روپیز کی بلیک منی وائٹ کی گئی ہے